ہر شادی میں کچھ سال بعد نا وہی نا کوئی پرابلم آتی ہے تمہیں نا ہینڈل کرنا آنا چاہیے اور اپنے میئے کو منانے کے نا طور طریقے آنے چاہیے تم میری بات سمجھ رہی ہو نا خوش رکھو اسے توجہ تمہیں ہی دے گا پھر ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا لیکن مجھے آپ کی فکر ہو رہی ہے آپ اکیلی اور آپ کی یہ دو بہویں کیسے ہینڈل کریں گے اکیلے کیسی باتیں کر رہی ہو میں ایک سیاستدان ہو ملک کی سیاست میں اپنا حصہ ڈالتی ہوں گھر نہیں چلا سکتی ان دو بہووں کو نہیں سنبھال سکتی تم بے فکر ہو کے جاؤ میں سب سنبھال لوں گا تم صرف سلاودین کا خیال رکھو وہ آپ کے ناشتہ بھی تک نہیں آیا میرے رکھ جی